پرانے زمانے کے ایماندار لوگ ہاں سیب یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی یہ کیا کیا تُو نے کسی دوسرے کا سیب بغیر اس کی اجازت کے کھا لیا یہ تو چوری ہوئی قیامت کے دن اب اس کا حساب دینا پڑے گا یا اللہ مجھے معاف کرنا مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے آو ناو بھائی صاحب ذرا بات سننا جی جی فرمائیے بھائی صاحب اس پانی میں تہرتے ہوئے سیب جا رہے تھے کیا آپ کو پتہ ہے یہ کس کے ہیں سیب اچھا یہ سیب یہ سیب تو سردار صاحب کے ہیں پیچھے ان کا بہت بڑا باغ ہے بھائی جان یہ سردار صاحب ابھی کہاں پر ملیں گے سردار صاحب تو پیچھے اپنی زمینوں میں بیٹھے ہوئے تھے آپ جا کر ان سے ملاقات کر لیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سردار صاحب اس بار سیبوں کی عوست بہت زیادہ ہوئی ہے اور جیسا آپ نے کہا تھا میں نے آدھے سیب غریبوں میں تقسیم کر دیئے میرے باغوں کی عوست کبھی کم نہیں ہو سکتی کیونکہ میرے ساتھ غریبوں کی دعائیں ہیں بھائی جان سردار صاحب کو ملنا تھا لگتا ہے تم ملاقے میں نائے آئے ہو یہیں تو ہیں سردار صاحب سردار صاحب مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے کیسی بھول مجھے زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی پانی میں تیرتا ہوا سیب دے کر میں خود کو روک نہیں پایا تو اس کے دو لکمیں کھا لیے بتائیں میں آپ کو اس ایک سیب کی کیا کیمہ دے سکتا ہوں صرف ایک سیب کھانے کی وجہ سے تم یہاں تک آگئے سردار صاحب تو ایسے ہزاروں سیب غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں منشی رکو ایک منٹ یہ سیب ادھر دکھاؤ یہ سیب تو بہت قیمتی تھا مجھے اس کے بدلے میں تمہارے کوئی قیمتی چیز چاہیے قیمتی چیز سردار صاحب میرے پاس تو میری جان کے علاوہ کوئی اور قیمتی چیز نہیں ہے مجھے تمہاری جان کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں یہ سیب کھانے کی سزا دینا چاہتا ہوں سردار صاحب کیسی سزا جو آپ حکم کریں گے وہ مجھے قبول ہوگی تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں میری معذور بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی بتاؤ تمہیں منظور ہے ہاں ایک معذور لڑکی سے شادی اب کیا کر سکتا ہوں جی مجھے منظور ہے ایک بار پھر سوچ لو میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے کانوں سے بہری ہے اور ٹانگوں سے لنگڑی ہے تمہیں ساری زندگی اس کا خیال رکھنا پڑے گا جی میں نے سوچ لیا اگر دنیا میں آپ کو ایک سیب کا حساب نہ دیا تو آخرت میں مجھ سے حساب ہوگا میں ساری زندگی آپ کی بیٹی کا خیال رکھنے کے لیے تیار ہوں ٹھیک ہے پھر منشی ابھی کے ابھی نکاح کی تیاریاں کرواؤ ٹھیک ہے سردار صاحب جو آپ کا حکم ہو سردار صاحب آپ نے جھوٹ کیوں بولا آپ کی بیٹی تو کہیں سے اندھی بہری اور لنگڑی نہیں ہے میں نے تمہیں کوئی جھوٹ نہیں بولا وہ اندھی اس لیے ہے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کی شکل نہیں دیکھی وہ بہری اس لیے ہے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی اور وہ لنگڑی اس لیے ہے کہ اس نے آج تک اپنے گھر کی چوکٹ سے باہر قدم نہیں رکھا وہ سب تو ٹھیک ہے سردار صاحب لیکن میرے لیے یہ کیسی سزا ہوئی تمہیں کس نے کہا میں نے تمہیں سزا دی ہے یہ تو تمہارا انام ہے انام؟ ہاں انام کون ایک سیپ کو کھانے کے بعد اس کا حساب دینے آتا ہے تمہارے یہ ایمانداری دیکھ کر تو میں نے تمہیں اپنی بیٹی کا ہاتھ دیا ہے شکریہ سردار صاحب سردار صاحب نہیں اب تو میں تیرا سسر ہوں ہا 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 ہا